ہاچھا جی آج کی اس پرٹیکلر وڈیو میں ہم بات کریں گے گورنمنٹ آف سندھ کی جانے سے لائیو سٹوک اینڈ فشریز ڈپارمنٹ کراچی کی جانے سے جو جوب اپرچنیٹیز انومس ہوئی ہیں اس کے حوالے سے میں آپ کو پورا گائید کروں گا کہ آپ نے اس میں کیسے اپلائی کرنا ہے کیا ان کی لیجیبلیٹی کرائیٹیریاز ہیں اور کونسی پوسٹ ہیں اب یہاں پر دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ اپلیگیشنز فرام لیجیبل کنیڈیٹ ہاں کلیر گریجیوشن تیس کندیکٹڈ بائی آئیو سکھر تیسنگ سارویس ڈومی سالف سندھ آر انویٹڈ فار دی فالوینگ ویکنسی نید لائیو سٹوک فشریز ڈپارمنٹ ہاں کالیفیکیشن ایکسپریینس انڈیکیٹیٹڈ اگنس ایچ پوسٹ اپلیگیشن فرمیشن پسکرائیب فارمیٹ تو آپ نے ویدن فیفٹین ڈیز کے اندر یعنی یہ جو ہے وہ آنونسمنٹ آئی تنک کل ہوئی ہے یا ایک دن پہلے ہوئی ہے تو آپ نے ویدن فیفٹین ڈیز کے اندر جو ہے وہ اس میں اپلائی کرنا ہے وہ سارے کیڈیڈیٹس جنہوں نے گریجیوشن کرٹیگری کا ٹیسٹ پاس کیا ہے اب یہاں پر دیکھیں فرسٹ ہمارا کولم ہے جس میں ڈائریکٹوریٹ جنرل لائیو سٹوک سندھ ہیدر آباد ایز ای ونگ میں کون کون سی پوسٹ ہیں اب یہاں پر دیکھیں یہ ہے پوسٹ کا نام یہ ہے بی پی ایس یعنی کتنے گریج کی ہے اس کے بعد یہاں پر نمبر آف پوسٹ کے کتنی پوسٹ ہیں پر پوسٹ کے لیے یہاں پر دیکھیں ایک ہے لائیو سٹوک اسسٹنٹ سے لے کر ویٹنری فیلڈ کمپاؤنڈر تک اب یہاں پر ان کے لیے جو ہے وہ کوالی فکیشنز یا ایکسپیرینس کہیں جو بھی کہے ای جو کیشنل کوالی فکیشنز میں سیم ہے یہاں پر کیا کیا چیزیں ہیں اب لائیو سٹوک اسسٹنٹ میں سولہ پوسٹ ہے لائیو سٹوک اسسپیکٹر میں ٹوئنٹی ٹو ہے سٹوک اسسٹنٹ میں ون ٹوئنٹی سیون ہے اور ویٹنری فیلڈ کمپاؤنڈر میں الیون ہے اس کے لیے ایج لیمٹ جو ہے وہ سیم ہے چاروں پوسٹ کے لیے آپ کے پاس انٹرمیڈیٹ ہونا چاہیے سکسیسفل کمپلیشن آف ٹو یئر سٹریننگ کورس سٹوک اسسٹینٹ فرام ریکلائز گورنمنٹ تو یہ دو سال کا جو کورس ہے سٹوک اسسٹینٹ کا یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے ٹو اپلائے فار دس پوسٹ ٹھیک ہے ان چاروں کے لیے اس کے بعد ہم تھوڑا نیچے آتے ہیں تو یہ دونوں پوسٹ ہیں اس میں بھی جو ہے وہ ریکوائرمنٹ سیم ہے ایڈیوکیشنل کوالیفکیشن کی یہ بی پی ایس پورٹین گریڈ کی ہے ایک ایک پوسٹ ہیں ان دونوں میں ایج لیمٹ سیم ہے اور آپ کے پاس گریجوشن ہونی چاہیے سیکنڈ کلاس ڈیوی ایم سے فرام ریکلگنائز یونیورسٹی سے آپ کے پاس شورٹ ہینڈ انگلیش ٹائپنگ کا سٹیفکیڈ ہونا چاہیے سندھ بورڈ آف ٹیکنیکل ایڈیوکیشن یا اسٹیوٹا سے ٹھیک ہے اور سپیڈ آپ کی جو ہے نا وہ ون ٹونٹی اور ٹھرٹی فائی ورڈز پر منٹ ہونی چاہیے انگلیش شورٹ ہینڈ ان ٹائپنگ ریسپیکٹی بھی اس کے بعد آپ کے پاس ایمیس آفیس کا بھی سٹیفکیڈ لازمی ہے اس پوسٹ کے لیے یہ دونوں چیزیں ہو گئی ان کے بعد ہم تھوڑا نیچے آتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہاں پر دو سٹیز ہیں اس میں ڈیریکٹوری جنرل لائف سٹوک ایکسٹینشن اینڈ ریسرچ سندھ ہیدر آباد ایڈا ونگ اینڈ ڈیریکٹوری جنرل پولیٹری پروڈیکشن اینڈ ریسرچ سندھ کراچی ایزا ونگ ان میں کون کون سی پوسٹ ہے کیا ریکوائرمنٹ ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں اب اس میں جانا وہ سٹوک اسسٹنٹ سے لے کر ویٹینری فیلڈ کمپاؤنڈر تک یہ جو چاروں پوسٹ ہیں یہ بی پی ایس فیفٹین گریڈ کی ہے جن میں پہلی پوسٹ کے جو ہے وہ ٹوئیٹی سیون پوسٹ ہے یعنی کہ ٹوٹل نمبر آف ٹوئیٹی سیون پوسٹ ہے اور باقی ان میں ایک ہے تین ہے اور ایک ہے ان کے لیے ریکوائرمنٹ کیا ہے ایڈیوکیشنل کوالیفیکشن کی کہ آپ کے پاس انٹرمیڈیئر سائنس سے ہونا چاہیے اور دو سال کا ٹریننگز کورس جو کہ سٹوک اسسٹنٹ کا ہوتا ہے اس کے بعد بھی دوسرین گریڈ کی ایک ماہ پوسٹ ہے آپ کے پاس ریجویشن ہونی چاہیے ریکوائرمنٹ trained سیکنڈ کلاس ڈیوین سے اور سکس مانت کا سرٹیفکر ڈیوین میں ہونا چاہیے آپ کی سپیڈ ہے وہ فورٹی ورڈ پر منٹ ہونی چاہیے انگلیش ٹائپنگ اس کے بعد لائبریری اسسٹنٹ ہے اس کے لیے بی بی ایس ایلیون کی ہے اس کی ایک پوسٹ ہے آپ کے پاس گریجویشن ہونی چاہیے ان لائبریری سائنس جس کے ساتھ آپ کے پاس تین سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے لائبریری کو مینٹیننگ کرنے میں ہیں ٹھیک ہے زیادہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ پریفریبیلی فی میل کینڈیڈیٹس یہاں پر ایک اور پوسٹ ہے جونیر کلارک کی بی پی ایس ایلیون گریڈ کی جس میں آٹھ پوسٹ ہیں اس کے لیے کیا ریکوارمنٹ ہے آپ کے پاس انٹر میڈیٹ ہونا چاہیے فرامریکی گناہیز بورڈ سے آپ کے پاس ایم ایس آفیس کا سرٹیفکٹ ہونا چاہیے جس میں آپ کی سپیڈ ہے انگلیش ٹائپنگ میں وہ تھرٹی ورڈ پر منٹ ہونی چاہیے اب یہاں پر دیکھ سپر وائزر کے لیے یہ نو سکل کی پوسٹ ہے دو ان میں پوسٹ ہیں ٹوٹل آپ کے پاس میٹو گلیشن سے تین سال کا ڈپلوما ہونے چاہیے اندس سبجیک ون یئر کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے لائن میں ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے ہم آتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں اکاؤنٹ کے شیئر کی ہے پوسٹ پی پی ایس ٹین گریڈ کی اس میں ایک پوسٹ ہے اب یہاں پر دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ کامرس میں آپ کے پاس ڈگری ہونی چاہیے اس میں کوئی بھی ایکسپیرینس وغیرے ریکوائیڈ نہیں ہے آپ کے پاس کامرس میں ڈگری ہونی چاہیے اٹھارہ سے اٹھائیس سال ایج ریکوائیڈ ہے اس میں لیبورٹری ٹیکنیشن سے لے کر یہاں پر دو پوسٹ ہو رہے ہیں آگے میں آپ کو بتاتا ہوں لیبورٹری ٹیکنیشن کے لیے ٹوٹل نو پوسٹ ہیں بی پی ایس نائن اس کے لیے کی ہے اس کے لیے آپ کے پاس انٹر میڈیئر ہونا چاہیے سائنس گروپ کے ساتھ اور دو سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے لیبورٹری میں ٹھیک ہے اس اس کے لیے بی پی ایس نائن اس کے لیے بی سیون گریڈ کی ہے دو پوست ہیں بیٹر کلیشن ہونا چاہیے ویتھ ڈیپلوم آن الیکٹک 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 اینڈ ہاں ہاں ڈو یرس ایکسپیرینس ان دی فیلڈ تو آپ کے پاس دو سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے اسسسٹینٹ لائبریرین کے لیے ایک سیٹ ہے یہ بی پی ایس سکس گریڈ کی ہے اس میں کیا ریکوارمنٹ ہے کہ آپ کے پاس انٹر میڈیٹ ہونا چاہیے اور ڈپلوما ہونا چاہیے لائبریری شائنس میں with 3 years experience in maintaining لائبریری ریکارڈ تو تین سال کا آپ کے پاس لائبریری کو maintain کرنے کا ان کے ریکارڈ کو تین سال کا experience آپ کے ساتھ ہونا چاہیے اس کے بعد سٹور کیپر ہے بی پی ایس سکس گریڈ کی اور اس میں ٹوٹل سکس پوست ہے انٹر میڈیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور دو سال experience ہونا چاہیے اسٹور میں اس کے بعد یہاں پر دیکھیں میکرڈم سے لے کر میں آپ کو بتاؤں کار پرنٹر تک یہاں پر جو ہے وہ پانچ 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 scales کی پوست ہیں اور کس میں ایک ہے کہ اور یہ جو assistant store کی پر ہے ان میں تین سیٹس ہیں اس کے لیے جو ہے نا وہ same requirements ہیں سب کے لیے آپ کے پاس metric ہونا چاہیے اور ایک سال کا experience ہونا چاہیے یہاں پر بھی age limit same ہے اس کے بعد tractor driver ہے جو کہ bps 5 grade کی ہے یہ total چار پوست ہے اس کے لیے آپ کے پاس matriculation ہونا چاہیے اور htv driving license ہونا چاہیے تین سال کا آپ کے پاس تجربہ ہونا چاہیے اس کے بعد نیچے ہم آتے ہیں یہاں پر دیکھیں director general fisheries سندھ inland کراچی ہیدراباز دیونگ میں کون کون سی پوست ہیں ان میں ایک ہے junior scale stenographer جو کہ bps 14 کی ہے total تین سیٹس ہیں اب اس میں کیا requirement ہے کہ آپ کے پاس graduation ہونی چاہیے second class ڈی وی ایم سے پرام ریکنگ آز یونیورسٹی سے آپ کے پاس انگلیش شورٹ ہنڈ کا course ہونا چاہیے جس میں آپ کی جو سندھ بورڈ اف ٹیکنیکل ایڈوکیشن یا اسٹی ویٹا سے آپ کی جو ٹائپنگ سپیڈ ہے وہ ون ٹوئنٹی ورڈ پر منٹ ہونے چاہیے یا جو ہے وہ تھرٹی فائی ورڈ پر منٹ ان انگلیش شورٹ ہنڈ ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ کے پاس ایم ایس آفیس کا بھی سرٹیفکیٹ ہونا لازمی ہے جونیور کلارک کے لیے بی پی ایس 11 گریڈ کی پوسٹ ہے یہ پانچ ٹوٹل پوسٹ ہے ان میں آپ کے پاس انٹر میڈیئر ہونا چاہیے ایم ایس آفیس کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے اور آپ کے پاس جو ہے نا وہ تھرٹی ورڈ پر منٹ انگلیش ٹائپنگ کا جو ہے وہ ایک سپریئنس ہونا چاہیے اس کے بعد اسسٹنٹ میکنک ہے جن کی بی پی ایس ایک کی ہے سرٹی ٹین کی ہے اس میں ایک پوسٹ ہے جس میں آپ کے لیے کوالیفکیشنز کیا ہے کہ آپ کے پاس ڈیپلومہ ہونا چاہیے انہیں میکنکل انجنیئرنگ میں رام ریکنگنائز انسٹیوٹ آف سندھ بورڈ آف ٹیکنیکل ایڈیوکیشن سے اس میں بھی ایج جو ہے نا سیم ہی ہے اس کے بعد ہم اس سائڈ چلتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر اوپر چوتھے نمبر پہ ایک اور پوسٹ ہے اسسٹنٹ وارڈن فشریز کی یہ بی پی ایس نائن گریڈ کی ہے ٹوٹل نو پوسٹ ہے اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کے پاس گریجیشن ہونی چاہیے فشریز ڈیپارٹمنٹ میں فریش وارٹر بائلہ جی یا فشریز یا زولہ جی اٹلیس سیکنڈ کلاس ڈیوین سے ٹھیک ہے فرام اینی ریکوگنائز یونیورسٹی اس کے بعد اسٹور کی پر ہے بی پی ایس ایٹ اور دو پوسٹ ہیں اس میں اس کے لیے آپ کے پاس انٹرمیڈیئن ہونا چاہیے اور دو سال کا ایکسپریئنس ہونا چاہیے اسٹور کیپنگ میں لیکٹیشن ایک پوسٹ ہے جو کہ بی پی ایس سیون کی ہے ٹوٹل فور سیڈز ہیں اس کے لیے کی ہے ٹوٹل پانچ پوسٹ ہیں اس میں صرف اور صرف آپ کے پاس انٹرمیڈیئن ہونا چاہیے پری میڈیکل اور ایج لیمیٹ اگین میں بتا دوں سیم ہی ہے سم میں ٹریکٹر آپ کے پاس جو ہے کیا کالیفیکیشن ہونا چاہیے آپ میڈل پاس ہو اور آپ کے پاس سٹیفکیٹ ریلیمنٹ فیل فرام اگریکلچر انجینیرنگ انسٹیوٹ تنڈو جام اور اینی ایڈر انسٹیوٹ ریلیمنٹ تو آپ کے پاس سٹیفکیٹ بھی ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگریکلچر انجینیرنگ انسٹیوٹ سے یا کسی اور انسٹیوٹ سے اور دو سال کا ایکسپیرینس ہونا لازمی ہے اس میں ایک کک کی پوسٹ رہ گی جو کہ بی پی ایس فائیو گریڈ کی ہے اس میں بھی ایک پوسٹ ہے جو کہ ان کے لیے ہے جو کہ میڈل پاس ہے ایکسپیرینس آپ کے پاس بھی ہونا چاہیے اس پوسٹ کے لیے اس کے بعد لاس میں ہے دیریکٹوریٹ جنرل فیشریز سندھ میرین اینڈ پوسٹل فیشریز ڈیولیمنٹ کراچی ایز ونگ اس میں کیا کیا ہے کونسی ریکوارمنٹ ہے پہلی پوسٹ ہے انجین میکنک بی پی ایس 15 گریڈ کی ہے اس کی ایک پوسٹ ہے آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے ڈیپلومہ ان میکنکل انجینیرنگ فرام ریکوارمنٹ انسٹیوڈ آف سندھ بورڈ آف ٹیکنکل ایڈیوکیشن ایج جو ہے وہ تقریبا سیم ہی ہے سب میں یہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے باد دوسری پوسٹ ہے جونیر سکیل اسٹینوگرافر کی بی پی ایس 14 گریڈ کی ہے اس کی ایک پوسٹ ہے کیا 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 کالیفیکیشن سے اس میں ریکوارڈ ہیں کہ آپ کے پاس گریجیشن ہونی چاہیے سیکنڈ کلاس ڈیوییان سے اس کے باد آپ کے پاس انگلیش شورٹ ہنڈ اور ٹائپنگ کا سٹیفکیشن ہونا چاہیے سندھ بورڈ ٹیکنکل ایجوکیشن یا سپیڈ جو ہے وہ آپ کی ایٹ لیس ون پر جو پوسٹ ہے وہ ہے ڈیٹا پروسیڈنگ کی اسسٹینٹ کی ٹھیک ہے ڈیوی پی ایس ڈیوی گریڈ کی ہے ٹوٹل دو پوسٹ ہے اس میں کیا ریکوارمنٹ ہے کہ آپ کے پاس انٹرمیڈی ہونا چاہیے ایٹلی سیکنڈ ڈیوی سی سی ماری ریکنیز بورڈ ہونے چاہیے یا اس کے ایکویلنٹ آپ کے پاس سیکنڈ ڈیوی ایڈ ہونی چاہیے تین سال کا سی مرچن ٹائل مارین ڈیپارٹمنٹ سے دو سال کا ایکسپیرینس اس میں لازمی ہے اٹھارہ سے اٹھائیس سال اس میں ایج ریکوارمنٹ ہے اسسسٹینٹ وارڈن فشریز کے لیے بی پی ایس نائن گریڈ کی پوسٹ ہے ٹوٹل چار پوسٹ ہے اس کے لیے آپ کی سائنس میں گریجیشن ہونی چاہیے ان فریش وارٹ بائیلاجی یا فشریز یا زولاجی ایڈلی سیکنڈ کلاس ڈیوی ایڈ سے فوٹوگرافر کے لیے یہ بی پی ایس ایڈ گریڈ کی ہے یہ ٹوٹل نمبر پوسٹ ایک ہے اس میں میٹو کلیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے اور آپ کے پاس سی ٹوٹوگرافی یا ٹریڈ پروفیشن سی میں ٹھیک ہے اور دو سال کا ایکسپیرینس ایز فوٹوگرافر لازمی ہے اس میں بی پی ایس سیون گریڈ کی ہے ٹوٹل نمبر پوسٹ ٹھیک ہے یہ فرم آپ کو میں سینڈ کر دوں گا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ مجھے 03048181016 پہ میسج کر لیں وات سپ پہ میں آپ کو یہ فرم سینڈ کر دوں گا ٹھیک ہے یہ پر کچھ امپورٹن چیزیں دیکھ لیتے ہیں کیا ہے آپ نے فرم فیل کر کے آپ سینڈ بلوک 90 سینڈ 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 بلڈن کراچی یہ ان کی کمپیٹ ایڈریس ہے اس پہ آپ نے یہ فرم بھیجنا ہے ہر پوس کے لیے الہدہ ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں مینچن بھی ہے اس کے بعد نیچے یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ انٹریس کنڈیٹ مست سمبیٹ فالو جنرل اپر ایڈ ریلیکس سینڈ لیمیت بل بی پر پولیسی آف گورنمنٹ پوس 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 بی 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 آف آف آر اربان رول کوٹا آید پر پر پسکرائب ریول آف گورنمنٹ آف سینڈ آف شیئر کوٹا آف 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 تو ایسا سمجھے گی اس میں کوٹا کوٹا کی بیس پہ یہ جو ہے وہ سویٹس ڈسٹریبوٹ ہوں گی دوز ہوا آلریڈی انگورنمنٹ سرویس شوڑ آپلائی تھرو پراپر چینل دے اپلیکیشن ویداؤ آر انکمپلی ڈاکیمنٹ آل شن ناٹ بی انٹر ٹائن تو یہ ان کا فوم ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ آپ کی پرسنل انفرمیشن اپنا ایکسپریئنس کوئی اور ہے تو وہ بتائیں گی یہاں پر اپنی آئی بی ایٹس میں جو مارکس آپ نے اٹھائی تھی وہ آپ یہاں لکھیں گے اپنی ایڈریس لکھیں گے وہ اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنی سگنیچر کرنی ہے یہاں پر ڈیٹ منشن کرنی ہے دوز کنڈیڈیٹ 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 تو صرف اور صرف گریجیوشن ٹیس کے لیے جو کنڈیڈیٹس ہیں وہی اس میں اپلائے کر سکتے ہیں پلیز اٹیج آل دے کریڈنشل ریکوارڈ ڈاکیمنٹس دولی اٹیسٹیڈ along with the recent photographs of گریجیوشن سرٹیفکیٹ issued by the آئی بی ای سکھر تیسنگ سارویس تو آپ نے اپنی مارکشیٹس وغیرے سے لے کر اپنا سینہ ایسی یا آپ نے جو ہے وہ یہ ٹیسٹ لیا گیا تھا آئی بی ای کے جانب سے وہ والا سرٹیفکیٹ یہ ساری چیزیں آپ نے اس کے ساتھ اٹیج کر کے یہ ایڈریس ہے اس پہ بھیج دینی ہے اگر کوئی کوششن ہے تو آپ نیچے مجھے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اگر میں بتا دوں within 15 days کے اندر آپ نے اپلیکیشن بھیج دینی ہے یہ فرم آپ کو چاہیے تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں میں نے نمبر پہلے بھی بتایا ہے اگر بتا رہا ہوں 03048181016